السلام علیکم ویلکم تو ٹری سکسٹی انفو ہب یوٹیوب چینل جنہوں نے ہمارا چیلنج سسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے انڈوں کے ذریعے ایک ہفتے میں پانچ فلو وزن کم کریں بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ صرف ایک ہفتے میں پانچ فلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انڈے ایک ایسی جادوی خوراک ہے جس کی وجہ سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اس گزا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے کھانے سے آپ کے جسم کو تمام ضروری گزایات ملتی ہے اور ساتھ ہی وزن کم کرنے کا خواب بھی پورا ہونے لگتا ہے انڈوں کے کھانے کے ساتھ آپ چاہیں تو گوشت اور مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں آئیے آپ کو انڈوں کو ایک ہفتے تک کھانے کے پلین کے بارے میں بتاتے ہیں پہلا دن ناشتے میں آپ کو دو ابلے ہوئے انڈے بلائی کے بغیر دودھ اور دو اورنج استعمال کرنے ہوں گے لنچ میں آپ کو چھے آنس چکن اور ایک کپ گریگ دہی کھانا ہوگا رات کی کھانے میں ایک ابلہ ہوا انڈا ایک اورنج اور چار آنس ابلہ ہوا چکن کھائیں دوسرا دن ناشتے میں دو ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ لیمون کا جوس پیئے لنچ میں روست مچھلی اور ایک تازہ چکوترہ نوش فرمائیں رات کو صرف تین ابلے ہوئے انڈے کھائیں تیسرا دن ناشتے میں انڈوں کا آملیٹ بنائیں اور چاہے تو اس میں پیاز اور دھنیا مکس کرنے دوپیر میں چکن اور صلاحات کھائیں رات کے کھانے میں ایک ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ دو اورنج کھائیں چوتھا دن ناشتے میں دو ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ نیم گرم پانی میں لیمون کا رس نچوڑ کر پیئیں دوپیر میں ایک ٹکڑے بیف کے ساتھ چکوترہ کھائیں رات کو صرف تین ابلے ہوئے انڈے کھائیں پانچ میں دن دو ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ کچھ سبزیاں اور گاجریں کھائیں اور ساتھ ایک چمچ ساویر کریم کھائیں دوپیر میں انڈوں کے ساتھ تماٹر اور گاجریں کھائیں رات کو صلاحات کے ساتھ ابلی ہوئی مچھلی کھائیں چھٹا دن ناشتے میں گریگ دہی کی گلاس کے ساتھ تازہ لیمون یا اورنج کھائیں لنچ میں دو انڈوں کے ساتھ دو چکوترے کھائیں ڈینر میں ایک گلاس تازہ پانی پیئے ساتھ میں دن ناشتے میں دو اپلے ہوئے انڈوں کے ساتھ ٹرماٹر اور ٹوست کھائیں لنچ میں چھے آنس بیف کے ساتھ ایک چکوترہ یا اورنج استعمال کریں رات کے کھانے میں صرف ایک گلاس پانی پیئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس تقیب کو زیادہ مہینوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس طرح آپ کے جسم کو مطلوبہ حرارے اور توانائی نہیں ملے گا لہٰذا وزن کم ہونے کے بعد دوبارہ اپنی روزانہ کی کھراک پر آ جائیں اور جب وزن کم کرنا ہو تو یہ طریقہ آجمائیں